ایک پل چارج میں یہ گاڑی چلتی ہے دو سو پانچ کلومیٹرز آپ اس کو کسی بھی سمپل پلگ میں سمپل ساکٹ میں جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو یہ تمام وہ سارے لواعظمات اس گاڑی کے اندر دیئے ہوئے جو ایک اچھی بڑی گاڑی کے اندر ہوتے ہیں گاڑی کی اوورال ڈرائیو بہترین اے سی بہترین سبردست ان دونوں کامپننٹس کی ہم وارنٹی دے رہے ہیں پانچ سال اور ون ٹویٹی تھالزن کلومیٹرز اور ایسا بلکل نہیں لگ رہا کہ آپ الیکٹرک ویکل چلا رہے ہیں آپ ایسی لگ رہے کہ ایک نارمل گاڑی چلا رہے ہیں تو اس وقت اس کی پرائس کیا ہے ہیلو جو اسلام علیکم میں اور آئیل گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویبناظرین آج میں آپ کو ایک گاڑی دکھانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے والٹ اور وہ بلکل میرے پیچھے آپ کو نظر آئے گی یہ ایک الیکٹرک ویکل ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں پرنس آٹو مائن شو روم پہ جو کہ کورنگی میں موجود ہے اور یہ ان کا فلیکشپ سٹور ہے اور یہاں پر آپ کو تمام وہ گاڑیاں مل جائیں گی جو آپ چاہتے ہیں خریدنا تمام سارے موڈلز جہاں پر کھڑیں لیکن آج ہم سپیسیفکلی والٹ کے اوپر بات کریں گے اس گاڑی کی چارجنگ بہت کم ہے اور اس کی رینج بھی بہت اچھی ہے تو آج سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ گاڑی جو ہے چارج کتنی دیر میں ہوگی اور کتنی چلے گی اچھا جی گاڑی کا نام جیسے آپ نے بتایا ہے والٹ ہے ایک پل چارج میں یہ گاڑی چلتی ہے دو سو پانچ کلومیٹرز جو کمپنی کلیم ہے جو کراچی کے روڈز پر ٹیسٹڈ ہے یا جو نورمل سٹی ٹرافک میں ٹیسٹڈ ہے وہ یہ گاڑی اپروکسیمیٹلی چلتی ہے ون ایٹی ٹو ون ایٹی کلومیٹرز ٹھیک ہے پریکٹیکلی اچھا اب اس کی چارجنگ کے اوپر آ جاتے ہیں یہ آپ سمجھیں کہ ایک سمپل ساکٹ سے جس سے آپ کا موبائل فون چارج ہو سکتا ہے اس سے یہ گاڑی چارج ہو سکتی ہے اگر ہم اس کا چارجنگ ساکٹ دیکھنا چاہے تو وہ آپ اپنے دکھا سکتے ہیں بلکل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا چارجنگ ساکٹ ہے اچھا یہ جو اس کی چارجنگ ساکٹ ہے یہ دھر کے ہم کسی بھی پلگ میں لگا سکتے ہیں بلکل 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 بیری سمپل اند ویری کنوینینٹ آپ اس کو کسی بھی سمپل پلگ میں سمپل ساکٹ میں جو ہے وہ لگا سکتے ہیں جس سے آپ اپنا موبائل لائپ ٹاپ اور دوسری ایسیریز جو ہے وہ چارج کر رہے ہوتا ہیں چھئی کہ اس ساکٹ میں آپ اس کو لگائیں گے گاڑی چارج ہونے شروع ہو جارے گی اچھا اس گاڑی کے اپ تھوڑی سی ایکسٹیئر کے اگر ہم بات کر لیں تو سامنے سے مجھے بڑی خوبصورت لگی ہے اس میں ہیڈ لائٹس ہی لگی نہیں ہے یہ بتائیے دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ سمپل ہیلوجن ہیڈ لائمٹس ہیں اور اگر آپ اوورال اس گاڑی کے دیزائن کی بات کریں تو آج کل جتنی موڈرن آپ سمجھیں کہ سکسکسٹی کارز آتی ہیں جیپنیز میں بھی اور لوکل بھی تو اس سے ملتی جلتا ہی اس کا جو ہے وہ دیزائن ہے اچھا اگر ہم سائیڈ ویو کی بات کریں تو گاڑی کی سائیڈ ویو بھی بہت اچھا ہے اور اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے جو سائیڈ میررز ہیں اس کے اندر انڈیگیٹرز بھی دیا ہوئے تو یہ تمام وہ سارے لوا آزمات اس گاڑی کے اندر دیئے ہوئے جو ایک اچھی بڑی گاڑی کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر ریم کتنے سائز لگا رہا ہے اس کے اندر تیرہ انچ کا الاؤی ویل لگا رہا ہے اور یہ کمپنی فٹڈ آتے ہیں بلکل سٹاک جو جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں سٹاک ہیں کوئی بھی چیز ایڈ آن نہیں ہے اچھا اب مجھے گاڑی کی تھوڑ سی انٹیریر کے بارے میں بتایا ہے انٹیریر بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اگر ہم دیکھ سکیں سب سے پہلے سٹیرنگ کو تو سٹیرنگ بہت خوبصورت اور اچھا ملکب یہ کیا مٹیریل ہے مجھے تھوڑا سا ربڑ لگ رہا ہے یہ کیا ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہے یہ لیڈر سٹیرنگ نہیں ہے ربڑ ہے اور اس کے اندر سائیڈ میں آپ کی گرپ کو انشور کرنے کے لیے اور ساتھ میں ہیٹ پروفنگ کے لیے کیونکہ ایک سر ایسا ہوتا ہے کہ جو گاڑیاں دھوپ میں کھڑی بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو مٹیریل ہے یہ بہت زیادہ ہیٹ کر جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہیٹ پروف ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ گرپ انشورڈ رہے کے دیورنگ ڈرائیو آپ کو پروبلم نہ ہو کسی کی سمتھی باقی یہاں پر جو ہے وہ گاڑی کے فرنٹ اور بیک کرنے کے کنٹرول ہیں اگر آپ دیکھیں تو سیمپل ریویرس سیمپل ڈرائیو یہاں نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایسی کی کنٹرول موجود ہیں سکرین کے اوپر اگر آپ آجائیں سکرین میں جو ہے وہ آپ کے پاس کافی سارے آپشن موجود ہیں آپ اگر چاہیں بلوتوٹ کنیکٹیوٹی میک شور کر سکتے ہیں گاڑی کی اوور آل ڈرائیو بہترین اے سی بہترین سبردست چلیں جی اس وقت گاڑی میں نے ڈالی ہے سپورٹس موڈ میں اور اس کو ہم تھوڑا سا ایکسیلریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں گاڑی کی سکیٹ ٹھیکنی ہے گاڑی کی جو پک اپ ہے وہ بہت ہی کلاس ہے اور ایسا بلکل نہیں لگ رہا کہ آپ الیکٹرک ویہیکل چلا رہے ہیں آپ ایسی لگ رہے کہ ایک نورمل گاڑی چلا رہے ہیں جو کہ فلی پاورڈ ہے یہ دیکھیں اس وقت ایک سو گیارہ کلومیٹر ہو چکے ہیں کیونکہ میں نے اس کو سپورٹس موڈ سے اٹھایا ہے اگر ہم اس کو سپورٹس موڈ پہ کرتے ہیں تو نائنٹی ٹو کلومیٹر ہر چیز کی پرائیس ہوتی ہے سپورٹس موڈ پہ آپ کی جو دینج ہے وہ تھوڑی سی کم ہوگی لیکن پرفارمنس ڈبل ہو جائے گی تیس ڈائیو بھی آپ نے دیکھ لی گاڑی کی جو ڈائیو بہت زیادہ سموڈ ہے اور اگر آپ نے تمام چھوٹی گاڑییں چلائیں تو آپ کو ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں یہ گاڑی چلا کریں کیونکہ آپ یہاں پر اس شو روم پہ آئیں گے جو کہ فلیکشپ شو روم ہے پرنس آتومائی پرنگی کے اندر تو آپ کو یہاں پر ٹیس ڈرائیو اس گاڑی کا مل جائے گا بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائیس کی اس وقت ہم اس گاڑی کی کسٹ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کسٹومیس سے 42 لاکھ روپے 42 لاکھ روپے میں بلکل ایسا ہی ہے یعنی کہ یوں پیسے دی اور یوں گاڑی لے کر دی مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیمنٹ دی اور گاڑی جو ہے کیونکہ ہمارا پلانٹ لاہور میں ہے تو جو پرنسپورٹیشن ٹائم ہے بلکل ایسا ہی ہے مطلب آپ سمجھیں کہ within 10 ڈیز گاڑی کسٹومیر کو ہنڈل دے صرف جانے سے پہلے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ اس گاڑی کی وارانٹی کتنی ہے اگر بیٹری خراب ہو جاتی ہے تو کیا کریں گے آپ تک سیلز کیلئے کیا کریں گے میں آپ کو سمپل سا اس کا ذواب دیتا ہوں جیسے آپ کی نورمل کمبسشن کارز میں دو میجر کامپوننٹس ہوتے ہیں انجن اور گیر اس کے اندر ایویز میں دو میجر کامپوننٹس ہوتے ہیں ایک اس کی بیٹری اور دوسرا اس کی موٹر یہ دو میجر کامپوننٹس ہوتے ہیں ایک لاکھ بیس آزار کلومیٹرز whichever comes first اور اس انٹائر ٹائم فریم میں اگر ہنانا خاص تک کوئی بھی کنزیومر ہے جن کی بیٹری یا موٹر کو کسی بھی قسم کا کوئی ڈیمیج ہوتا ہے کوئی منفیکٹرنگ ڈیفیکٹ ہے کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اس کو ٹھیک کر کے دینا ہماری کمپنی کی رسپانس یعنی آفتر سیلز بھی آپ پروائیڈ دے ہیں بلکل آفتر سیلز ہمارے پاس موجود ہے کیونکہ دیکھیں ہم لوکل اسیمبلنگ پر جا رہے ہیں تو یہ ہمارا پلان ہی یہ ہے کہ ہمیں یہ گاڑی منگوانی ہی سپیر پارٹس کی قوم میں ٹھیک ہے سمجھا آج صاحب اتنی ساری انفرمیشن دینے کا اور امید کہ اپنے کی گاڑی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آسکتے ہیں پرنس آٹو مائن کرنگی شوروم جو انٹا فلاکشپ شوروم ہے وہاں پر آکر اس گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائی بھی لے سکتے ہیں بیال اس لاگ روپے کی آبو پڑے گی اور فیوچر میں یہ یہاں پر لوکل اسیمبل بھی ہوگی تب شاید اس کی پرائس تھوڑی نیچے آ رہا ہے لیکن اس وقت یہ گاڑی بہترین اس پرائس کے اندر آپ کو گاڑی ایسی نہیں ملے گی اس لیے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جانتے پہلے آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں